سویرہ ہو جانا چاہیے تھا ساتھی نے چڑھ کے کہا تم عجیب گھامڑ آدمی ہو ہمیں یہی تو معلوم کرنا ہے کہ وہ کون مہمان ہیں جو بند گاڑی میں آتے جاتے ہیں ابراہیم بہت سوچ کے بولا دن نکلنے والا ہے کیا ہم دن میں بھی یہاں بیٹھے رہیں گے اس کے ساتھی کو غصہ آ گیا پتہ نہیں امیر نے تجھے جچوس کیوں برا دیا چپ چاپ بیٹھا رہے صبح ہونے میں ابھی دیر ہے آسمان دیکھ ایک پہر رات کا بھی باقی ہے ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا اس کی نظریں سامنے کے گیٹ پر لگی ہوئی تھی گیٹ کے قریب ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا پھر ایک دم گیٹ کھل گیا اور بند گاڑی تیزی سے باہر نکلی یہ دونوں بھی بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے رکھے تھے یہ ایک گھسیارے کی جھوپڑی تھی وہاں کئی گاڑیاں اور گھوڑے بندے تھے جن لوگوں کو شہر میں گھوڑا باندھ رہے یا گاڑی کھڑی کرنے کے لئے جگہ نہ ملتی تھی وہ اس جہاں پڑی پر گھوڑے باندھ جاتے تھے چاند سکھے لے کر گھسیارہ رات بھر گھوڑوں اور گاڑیوں کی حفاظت کرتا تھا ابراہیم اور اس کے ساتھی نے گھوڑے حاصل کیے اور بہت جلد گھوڑے بھگاتے بند گاڑیے قریب پہنچ گئے ابراہیم نے مشرہ دیا شہر کے پہردار کے مرد سے ہم اس گاڑی کی تلاشی لے سکتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا کیا ہم دشمنوں کو حشیار کر دیں کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ابراہیم کے ساتھی نے قدر سخ لہجے میں کہا میرا مطلب تھا کہ ہمیں کم سے کم یہ تو ملوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں ابراہیم نے بڑی معصومیت سے کہا اچھا خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو ابراہیم کے ساتھی نے اسے ڈان دیا کلہ الہرہ کی بڑی مضبوط اور اونچی فصیلیں تھیں فصیلوں کے باہر ایک گہری خندق تھی جس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا تھا لیکن کلہ کے باہر جو شہر آباد تھا اس کے گرد کوئی مضبوط فصیل نہ تھی ایک دس بارہ فٹ اونچی دیوار اٹھی تھی جو جگہ جگہ سے شکستہ تھی اس دیوار یا دیوار مہ فصیل میں بے شمار دروازے تھے جو ہر وقت کھلے رہتے تھے کلہ دار کی طرف سے ہر دروازہ پر پندرہ پندرہ پہرہ دار رہتے تھے لیکن انہیں دروازہ بند کرنے کا حکم نہ تھا یہی وجہ تھی کہ بند گاری شہر کے کھلے ہوئے دروازہ سے بغیر پوچھ کچھ کے نکل گئی ابراہیم نے شہر کے گیٹ پر پہنچ کر گھوڑا آہستہ کر لیا اس کے ساتھی نے ذرا تیز لہجہ میں کہا مت روکو گھوڑا آگے بڑھے چلے چلو ابراہیم نے گھوڑا بڑھاتے ہوئے کہا مگر اب تو ہم شہر سے باہر آ گئے ہیں گاری کے پیچھے کہاں تک جائیں گے جہاں تک گاری جائے گی ابراہیم کے ساتھی نے غصہ سے جواب دیا گاری بڑی تیز رفتاری سے چوڑی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی اب صویرہ ہو گیا تھا ابراہیم اور اس کے ساتھی نے گھوڑی کی رفتار کم کر لی تھی تاکہ گاری سے زیادہ فاصلہ ہو جائے سڑک کافی چوڑی تھی سامنے سے کئی گاریاں اور سوار بھر کے جاگے تھے مگر بڑی مستعدی سے گھوڑوں پر جمع بیٹھے تھے ابراہیم کے ساتھی نے سامنے سے آنے والے ایک سوار کو اشارے سے روکا اور پوچھا کیوں بھائی یہ سڑک کدھر جا رہی ہے سوار نے گھوڑا روکے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر جانا ہے اس کا لہجہ کافی سخت تھا ابراہیم کے ساتھی نے بھی اتنے ہی سخت لہجہ میں جواب دیا ہم الہرہ سے آ رہے ہیں اور مسلمان ہیں مسلمان کا نام سن کر سوار گھبرا گیا اور جلدی سے بولا یہ سڑک سیدھی تل باست جائے گی اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھوڑا بھگا دیا ابراہیم حیرت سے بھاگتے ہوئے سوار کو دیکھ رہا تھا اور اس کا ساتھی گھوڑا روکے کسی گہری سوچ میں گم تھا یہ سوار تو ایسا بھاگا جیسے تم نے اسے کاٹ لیا ہو ابراہیم نے جیسے خود کلامی کی تل باشر ابراہیم کا ساتھی بھی اپنے آپ ہی بڑھ بڑھایا کیا کیا تمہیں کیا ہوا ابراہیم نے بوکھلاتے ہوئے لہجہ میں پوچھا تل باشر یہ سڑک تل باشر جاتی ہے سمجھے کچھ ہاں تل باشر جاتی ہے وہ بھگوڑا سوار یہی بتا گیا ہے مگر تمہیں فکر کیوں پڑھ گئی ابراہیم اپنے ساتھی کی باتوں سے علج رہا تھا اس کے ساتھی نے کہا تل باشر میں شاہ جوسرین دوم رہتا ہے اور الہرہ میں دسمن دونوں عیسائی ہیں شاہ جب الہرہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے الہرہ کی حکومت اسی عربی تاجر دسمن کے حوالہ کی تھی پھر اسی عیسائی تاجر نے مرہوم امیر عماد الدین زنگی سے صلاح کی تھی مگر ان باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے ابراہیم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے ابراہیم کو سمجھایا یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی تم فوراں الہرہ واپس جاؤ الہرہ کے کلہ دار سے کہنا کہ وہ شیار ہو جائے دسمن اور شاہ جوسرین میں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور قائم ہوا ہے کلہ اور شہر پر سخت پہرا کر دے بعض شاہوں اور امیروں کی اکمال مندی بہت کام کرتی ہے جب تک امیر عماد الدین زنگی زندہ رہا جوسرین دونوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ الہرہ کی بازیابی کا تصفر بھی کرے وہ تلباشر ہی بیٹھا اپنے زخم چارتا رہا الہرہ دو عصیوں میں بٹا ہوا تھا ایک شہری حصہ اور خاص کلہ جس میں فوج رہتی تھی شہر کے گھر کوئی مستقل فصیل نہ تھی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جسے وقت کے ضرورت مرمت کر کے فصیل کی شکل دے دی جاتی تھی الہرہ میں کلہ اور شہر دونوں ہی میں عیسائی عبادی تھی مسلمانوں کے قبضہ سے پہلے وہاں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی قبضہ کے بعد کلہ میں ایک ہزار سوار دستوں کے علاوہ کچھ مسلمان بھی آباد ہو گئے تھے شہر کے گھر جو دیوار تھی اس کے دروازوں پر مسلمان پہرہ دار تھے مگر ان کا کام سوائے دیکھ بال کے اور کچھ نہ تھا شہر کے دروازے اراد کو بھی بند نہ ہوتے تھے کیونکہ شہر کی چار دیواری اتنی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ دروازوں کے بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا یہ صرف امیر عماد الدین زنگی کی اقبال مندی تھی کہ انہرہ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا پھر حالات بدل گئے نہ امیر عماد الدین زنگی باقی رہا اور نہ موسل والوں کی انہرہ کی طرف توجہ رہی موسل میں سیف الدین واضح حکم نام تھا اور اس نے ذہنی طور پر انہرہ پر اپنے چھوٹے بھائی نور الدین زنگی کا قبضہ تسلیم کر لیا تھا اور انہرہ کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہ نور الدین زنگی کو ہی سمجھتا تھا ان حالات میں انہرہ کے سابق بادشاہ جوسلین دوم نے اگر انہرہ پر قبضہ کا پروگرام بنایا تو وہ اس میں حق بجانب تھا اس نے انہرہ کے عیسائیوں کا تعاون بھی حاصل کر لیا تھا جوسلین دوم اور انہرہ کے عربنی عیسائیوں کے لیڈر دسمن میں امروزیہ کی معارفت ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا جس کی روح سے الہرہ پر قبضہ کے بعد تلباشر کے حکومت دسمن کو دی جائے گی جس کی حیثیت ایک جدہ گانا حاکم جیسی ہوگی ان معاملات کے تیہ ہونے کے فوراً بعد جوسلین دوم نے الہرہ کی طرف سے بڑی شان سے کوش کیا وہ الہرہ پر حملہ کی تیاریاں پہلے ہی کر رہا تھا اور اب اتنی آسانیاں اور تعاون کی وجہ سے اسے نہ تو کوئی مضامت کی توقع تھی اور نہ تلباشر سے الہرہ تک کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی شاہ جوسلین کی یہی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس کا پندرہ ہزار کل اشکر بغیر کسی مضامت کے الہرہ کی دباروں تک پہنچ گیا مضامت نہ ہونے کے برابر تھی یا تو الہرہ کے مسلمان محافظ اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کلہ اور شہر کو خدا کے حوالہ کر دیا ہے یا پھر وہ اس قدر بے خبر ہیں کہ انہیں دشمن کے اپنے گھر تک آ جانے کی خبر تک نہیں ہے لیکن یہ دونوں باتیں غلط تھی مسلمانوں کو اس وقت بھی علم تھا اور آج بھی انہیں علم ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ خدا اس قوم کی قسمت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی قسمت بدلنے پر امادہ نہ ہو چنانچہ الہرہ کے مسلمان محافظوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ الہرہ کا سابق شاہ جوسلین ایک عظیم و شان لشکر کے ساتھ الہرہ کی طرف بڑا چلا رہا ہے جوسلین کے اس پوچ کی اطلاع حلب کے ایوانوں سے بھی ٹکرائی تھی ابراہیم جاسوس گستکو میں چاہے جتنا کچھا ہو مگر وہ ایک بہترین شاہ سوار تھا وہ اپنے جاسوس دوست کا پیغام لے کر برکو باب کی طرح الہرہ پہنچا اور اس نے کلادار سے عرض کیا کلادار بہادر میرے ساتھی جاسوس نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ الہرہ کے عرمنی عیسائیوں کا لیڈر ڈسمنٹ ہے اور الہرہ کا سابق بادشاہ جوسلین ہے ان دونوں میں کوئی معاملہ تہر تمہارا ساتھی کہاں ہے کلادار نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا کلادار ابراہیم کو پہچانتا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ابراہیم بات کرنے میں کچھا ہے اسی لیے اس نے اس کے ساتھی کو پوچھا تھا جناب وہ ایک بند گاڑی کا پیچھا کرتا تل بابشر کی طرف گیا ہے ابراہیم نے سیدھا سا جواب دیا کلادار نے درافت کیا بند گاڑی میں کون ہے جس کا پیچھا کیا جا رہا ہے ابراہیم نے پھر اسی سادگی سے جواب دیا جناب یہی معلوم کرنے کے لیے تو پیچھا کیا جا رہا ہے کہ آخر بند گاڑی کے اندر کون ہے کلادار علج کا رہ گیا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اچھا تم اپنی بات پوری کرو ابراہیم نے پھر کہنا شروع کیا محترم کلادار میرے ساتھی نے کہا ہے کہ دسمنٹ اور شاہ جوسلیم نے کوئی معاملہ ہو گیا ہے یا پھر تیہ ہو گیا ہے کیا اس نے دسمنٹ کی گرفتاری کے لیے کہا ہے کلادار اور جگہ علج گیا جی نہیں جناب ابراہیم نے انکار میں سر ہلایا اس نے کہا ہے کہ آپ چوکی پہرہ درست کر لیجئے اور ہو سکے تو حلب بھی اطلاع بھی دیجئے کیا الہرہ پر شاہ جوسلیم کے حملہ کا خطرہ ہے شاید شاید نہیں ٹھیک بتاؤ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے ابراہیم ایک لمحہ سوچ کے بولا اس نے اس بارے میں آپ کو کوئی پیغام نہیں دیا لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کلادار نے ابراہیم سے پوچھا کیا تم حلب جا سکتے ہو ابراہیم پھر سوچنے لگا دراصل وہ تھکر محسوس کر رہا تھا آخر اس نے بے دلی سے کہا میرے جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کسی کو بھی وہاں بھیج سکتے ہیں کلادار کو اس اطلاع نے گھبرا دیا تھا اس نے بکھلائے لہجے میں کہا تمہارا جانا بہت ضروری ہے ابراہیم تم مقصر سے مقصر راستہ سے فوراں امیر حلب کی خدمت میں پہنچو اور ان سے میری طرف سے عرض کرو کہ آپ فوری طور پر الہرہ کمک روانا کیجئے شاہ جوسریل کی طرف سے مجھے بھی خطرہ ہے الہرہ کے عیسائیوں میں بھی عام بے چینی محسوس ہوتی ہے آپ کا حکم ہے تو میں چلا جاؤں گا ابراہیم نے مولٹ کا آگے جواب دیا کلادار نے اسے اپنی طرف سے سمجھایا ابراہیم میں جانتا ہوں کہ تم تھکے ہوئے ہو لیکن حالات بہت خراب ہیں میں کئی دن سے امیر کو اطلاع دینے کی سوچ رہا تھا اس وقت تمہاری لائے ہوئی خبر سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کے عیسائیوں میں اندر ہی اندر ضرور کھچڑی پک رہی ہے ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا اس پر تو جیسے مسئیبت پڑ گئی تھی لیکن جب اپنی رہشگاہ پر پہنچ کر نہاں دو کے طرح تازہ ہوا تو اس کی تمام سستی اور تھکن دور ہو گئی اس نے گھوڑا تبدیل کیا اور نصف گھنٹا کے اندر ہی وہ حلب روانہ ہو گیا یہ تمام باتیں شاہ جوسرین اور اس کے لشکت کی دیواروں تک پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی لیکن حلب سے الہرہ کمک کا پہنچنا کچھ آسان نہ تھا امیر نوردین زنگی نے دو ہزار سواروں کے ساتھ شیر کوہ کو فوراں ہی الہرہ روانہ کر دیا تھا اور خود پانچ ہزار لشکت کے ساتھ دوسرے دن حلب سے چلا تھا لیکن اس دوران شاہ جوسرین کا لشکت شہر کی دیواریں مصبار کرنے میں مصروف تھا شاہ جوسرین بڑی تیزی سے مگر بہت پھونک پھونکے قدم اٹھاتا ہوا الہرہ پہنچا تھا اس پر مسلمانوں کی اس قدر دہشت سوار تھی کہ پتہ بھی ہلتا تو اس نے مسلم لشکت کے آنے کا شبہ ہوتا تھا مگر ایسا کچھ نہ ہوا الہرہ شہر کے صرف دوازے بنگ تھے یا پھر شہر کی شکستہ فصیل کو درست کرایا گیا تھا لیکن اتنے بڑے لشکت کے سامنے یہ فصیل کیا حقیقت رکھتی تھی جوسرین نے فصیل شہر پر عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فصیل زمین کے برابر ہو گئی عیسائے لشکر کو روکنے والا کوئی نہ تھا پھر فصیل ٹوٹنے میں کیا دیر لگتی فصیل ٹوٹ تو گئی لیکن بات سا جوسرین اور اس کا لشکر شہر میں داخل ہوتے ہوئے گھبرا رہا تھا فصیل شہر بھی انہوں نے درتے درتے ہی توڑی تھی کہ تمام لشکر ایک ساتھ شہر میں داخل ہو اسی حکم سے لشکر سہمے سہمے قدم اٹھاتا شہر میں داخل ہوا شہر والے بہت خوش تھے اور شاہ کا استقبال کے لیے پھولوں کے ہار ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے شاہ کا گھوڑا سب سے آگے تھا اس لیے امائدین شہر کا ایک گروہ ادھر بڑھا لیکن ابھی ایک گروہ شاہ کو ہار پہنا بھی نہ پایا تھا کہ ٹوٹو ہی فصیل کے باہر سے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے ان نعروں کے ساتھ گرد کے بادل بھی اٹھ رہے تھے شاہ کے ہاتھ پیر پھول گئے اس نے فورا لشکر کو شہر سے نکل جانے کا اشارہ کیا اس طرح شہر میں داخل ہوتا ہوا لشکر سراسیمگی کے عالم میں پھر شہر سے نکلنا شروع ہوا شاہ جوسلین کے لشکر کے اندر باہر ہونے میں اتنا وقت صرف ہوا کہ باہر سے آنے والے مسلم سوار ان کے قریب پہنچ گئے آنے والے سوار ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھے آ رہے تھے جس سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے مسلم سواروں نے قریب پہنچ کے اللہ اکبر کا ایک اور نعرہ لگایا مگر اس وقت تک شاہ جوسلین کو ان کی قلیل تعداد کا اندازہ ہو چکا تھا اس لئے وہ بالکل نہ خبر آیا بلکہ جم کے کھڑا ہو گیا ٹھیک اسی وقت کلہ کے تمام دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان میں سے مسلم سوار اسلامی پچم لہراتے اور نعرے مارتے نکلنا شروع ہو گئے اب شاہ حواس باختہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ وہ باہر سے آنے والوں کا گھنٹا تو گھنٹا میں صفایہ کر دے گا پھر اتمنان سے کلہ پر حملہ کرے گا لیکن کلہ والوں نے دوسرے دروازے خود ہی کھول دیئے تھے اور ان کے سوار ان شہریوں کو جو تماشا دیکھنے گھروں سے نکل پڑے تھے کچھ انتے ہوئے عیسائی لشکر تک پہنچ گئے اور جاتے ہی ایسا زبرست حملہ کیا کہ دشمن کا ایک بات تو مو پھر گیا تھا شاہ کو اپنا پورا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دیا اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ باہر کی سمجھ سے آنے والوں کا مقابلہ کیا جائے یا پھر کلہ سے نکلنے والی اس بلاہ کو روکا جائے باہر سے حملہ آوروں کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن شاہ کو یہ یقین تھا کہ ان کے پیچھے یقین حلب یا بوسل کا لشکر ہوگا اور یہ چند سوات اس لشکر کے ہر عورت دستا کے ہیں اس میں فوراں اپنے لشکر کے دو عیسے کر دئیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ مدافعانہ انداز اختیار کریں کیونکہ تلباسر کا لشکر برگر کھلے میدان میں تھا اور اس کے اوپر دونوں طرف سے مسلم سوات تیر برساتے آگے بڑھ رہے تھے شہر میں الگ بھگدر مچ گئی تھی شاہ کا استقبال کرنے والے اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے شاہ نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے لشکر کو شہر کے چاروں طرف اندر باہر پھیلا دیا شہر کی دوار آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی اور پورا شہر میدان جنگ بنا ہوا تھا شاہ نے اپنی طاقت محفوظ کر لی تھی اور مدافعاتی انداز اختیار کر کے مسلمانوں کے آنے والے بڑے لشکر کا انتظار کر رہا تھا مگر آنے والے تو آ چکے تھے اب کس کو کہاں سے آنا تھا یہ سب کلہ الہرہ کے کلہ دار کی جنگی چار تھی جب اسے اطلاع ملی کہ شاہ کا لشکر الہرہ کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے تو اس نے کلہ کے محافظ سواروں میں سے دو سو سواروں کو کلہ سے باہر بھیج دیا اور انہیں تاقید کر دی کہ وہ شہر سے باہر نکل کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور اس وقت تک اپنے جگہ سے نہ ہلیں جب شاہ جوسلین شہر کے دروازہ اور فصیل توڑ کر شہر کے اندر داخل نہیں ہوتا شاہ کی فوج پر باہر سے حملہ کرنے والے یہی نوجوان تھے جو شاہ جوسلین کے شہر میں داخل ہوتے وقت دائیں بائیں پھیل کر اس طرح حملہ آور ہوتے تھے کہ شاہ کو ان کی تدار چار گلی محسوس ہوتی تھی دوسری طرف کلہ والوں کے سب دروازے کھول کر صرف دو سواروں کو شہر میں بھیج کر شاہ کے لشکر پر حملہ کرایا تھا کلہ دار کا مقصد یہ تھا کہ شاہ جوسلین غلط فہمی میں مقتلا ہو کر یا پھر گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوگا لیکن شاہ کے لشکر میں ابتری پیدا ہونے اور کافی جانے نقصان ہونے کے باوجود نہ تو پسپا ہونے کے اثار پیدا ہوتے اور نہ ہی ہزار پانچ سو لشکروں کے مارے جانے سے ان کی تدار میں کوئی فرق پڑا شاہ بہت جد سمل گیا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سچے تدار میں بہت کم تھے لیکن انہوں نے جم کر ایسا سخت مقابلہ کیا کہ دشمن بھی غش غش کر اٹھا شاہ کا لشکر صبح کو الہرہ کے سامنے نمدار ہوا تھا لیکن چند سو مسلم سواروں نے اس کے بڑے لشکر کا ایسا ناتکہ بند کیا کہ وہ شام تک پورے شہر میں مشکل ہی سے قبضہ کر سکے شام کے وقت کلہ والوں نے ایک تماشا اور کیا انہوں نے صبح کو دوازے کھول کر دو سواروں کو باہر جانے کا راستہ دیا تھا جب سوار بہاں نکل گئے تو کلہ کے دوازے پھر بند ہو گئے تھے لیکن شام کو یکا یک ایک بار پھر کلہ کے تمام دوازے کھول گئے شاہ جوسرین کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا اور اپنے پورے لشکر کے ساتھ کلہ میں داخل ہو جاتا مگر وہ خوف زدہ ہو گیا اس نے لشکرین کو کلہ کے اندر جانے سے روک دیا پھر کیا تھا اسی موقع سے فوراں اسی مسلمان سواروں نے فائدہ اٹھایا جو کلہ سے نکل کر باہر آئے تھے یا جنہوں نے باہر کی طرف سے شاہ پر حملہ کیا تھا ان سب نے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور تلواریاں اور نیزیں سیدھے کیے ہوئے سیدھے کلہ کے اندر داخل ہو گئے اب پورے شہر میں کوئی بھی مسلمان نہ رہ گیا تھا کلہ کے دوازے بند ہو چکے تھے اور شہر پر شاہ جوسرین دوم کا جھنڈا لہر آ رہا تھا الہرہ کا کلہ بندستور مسلمانوں کے پاس تھا شاہ جوسرین دوم نے الہرہ شہر پر قبضہ کا بہت بڑا جشن منایا تمام رات لشکرگاہ اور شہر کے گلی کچھوں میں ادھم مچا مسلمان تو شہر میں تھے ہی نہیں شہری دوازوں کے مسلمان محافظ لڑائی شروع ہوتے ہی مسلمان سواروں کے ساتھ شریک ہو گئے تھے شہر میں عیسائی ہی عیسائی رہ گئے تھے دن میں جنگ کے دوران دسمن اپنی حویلی میں چھپا بیٹھا تھا اسے ڈر تھا کہ اگر وہ باہر نکلا اور کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی اور بدکسمتی سے شاہ کو شکست بھی ہو گئی تو پھر اس کی شامت آ جائے گی یوں اسے لڑائی کی دم دم کی خبریں مل رہی تھیں شام کے جب مسلمان کلہ بند ہو گئے اور الہرہ شہر پر شاہ جوسلیل کا پھریرہ لہرہ دیا گیا تو دسمن بھی اپنی بناگاہ سے نکلا اور شاہ کا مبارک بات دینے چلا شاہ جوسلیل نے لڑائی کے دوران دسمن کا کئی دفعہ پوچھا تھا مگر وہ کسی کو دکھائی نہ دیا تھا اب جو اچانک دسمن سامنے پہنچا تو شاہ جوسلیل دوم اسے دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہ ہوا اس نے چھوٹتے ہی تنس کیا دسمن تم دن بھر کہاں چھکے رہے کیا لڑائی سے تمہیں ڈر ملوم ہوتا ہے دسمن کا سر شرم سے جھگ گیا مگر وہ بے غیرت تھا بے غیرتی سے بولا شاہ مہترم میں شہری دستوں کو تطیب دے رہا تھا کہ شدید جنگ شروع ہو گئی اور تمہاری بلدلی نے جنگ کے دوران تمہیں باہر نہ نکلنے دیا شاہ بیچ میں ہی بول پڑا دسمن کوئی معقول جواب نہ دے سکا شاہ جوسلیل کے دل میں کچھ نہ کہا دسمن تمام رات شاہ کی خوش آمد کرتا رہا ممکن ہے شاہ نے اسے معاف کر دیا ہو لیکن جب دسمن نے امروزیہ اور شیلی کے بارے میں پوچھا تو شاہ ٹال گیا حالانکہ دونوں بہنیں شاہ کے ساتھ ہی الہرہ آئیں تھیں الہرہ کا شہر فتح کر کے شاہ نے آدھی کامیابی حاصل کر لی تھی